پیٹیز آئی ایس اکیڈمی اگلے پاس سالوں تک بھارت کی سبھی کامپیٹیٹیو اگزام میں یہ پوچھا جائے گا یہ اس کا سب سے بڑا مہتو ہے سو مائی ڈیئر فرینڈز لیٹ از انڈرسٹینڈ وڈ اگزیکلی اس جیمس ویب سپیس ٹیلیسکوپ اور یہ کیا کرنے اوپر بھیجا گیا ہے آپ کے سامنے تصویر میں جیمس ویب سپیس ٹیلیسکوپ اور حبل سپیس ٹیلیسکوپ دونوں دکھ رہے ہیں اور دونوں کے سامنے انسان سکیل کے لیے بنایا گیا ہے جب آج سے چالیس سال پہلے ایسا سوچا گیا تھا کہ ہماری ساری یہ جو انترکش کی دوربینیں ہیں جو ایسٹرونومیکل سٹڈیز میں مدد کرتی ہیں پرتوی سے دیکھنے میں بہت دکت آتی ہے بڑے بڑے پروتوں کے اوپر بناو تاکہ تو کیوں نہ انترکش میں ہی دوربین کو ہم سیٹ اپ کر دیں اگر ہم سیٹلائٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اور اس طرح سے سب سے پہلے سپیس ٹیلیسکوپ انترکش میں بھیجے جانے لگے کافی سارے گئے اور اس کے بعد سپیس ٹیلیسکوپ کا راجہ یعنی کی حبل سپیس ٹیلیسکوپ اوپر گیا حبل سپیس ٹیلیسکوپ کو لو ارث اوربٹ میں ستھاپت کیا گیا جو کی پرتوی سے کیول پانسو ستر کلومیٹر اوپر ہے اور حبل نے ابھی 31-32 سال ہو گئے شاندار کام کے اور ایسے ایسی تصویریں ہم حبل سے پرابت کر سکے جس نے سائنس کو برہمانڈ کے بارے میں ہمارے ورطمان برہمانڈ جس میں آپ اور ہم ہیں ہماری ریالیٹی یہ ہے ایسی ایسی باتیں بتائیں جو ہم ادروائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن ایک بیسک پرابلم حبل کے ساتھ یہی ہے کہ وہ جتنا دور دیکھ سکتا ہے مطلب ڈسٹنس میں جتنا دور تو اتنا ہی ٹائم میں اتنا دور کیونکہ لائٹ ٹیکس اہ فائنائٹ ٹائم ٹو ٹرائول لائٹ کی سپیڈ انفائنائٹ نہیں ہے تو اس لیے آپ جتنا پیچھے دیکھتے ہیں اتنا آپ سمیہ میں پیچھے چلے جاتے ہیں ہم اور پیچھے جانا چاہتے ہیں اور جب بگ بینگ ہوا تھا 13.8 بلین یئرز اگو ایک تین آٹھ شونیا کروڑ سال پہلے اس کے صرف کچھ لاکھ سال بعد جب پہلی گیلیکسیز بنی ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں اب اس کے لیے ہم کو ایک بہت بڑا پرائیمری میرر چاہیے ہوگا جو دور سے آتی انفراریٹ ترنگوں کو پکڑ لے اور ہمیں اس سپیس ٹیٹلائٹ کو بہت دور بھی استعاپت کرنا پڑے گا تاکہ وہ ایک دم گھپ پندھیرے میں سب سے فینٹ سگنل پکڑ سکے جو کی حبل نہیں پکڑ سکتا ہے انفراریٹ کے سگنل بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور اس کے لیے جتنا دور تھاپت کریں اتنا اچھا لیکن اتنا دور بھی نہیں بھیج سکتے نا کہ پھر اس کا موڈ ہو آشیک آنا اور وہ چلا جائے سپیس میں کہی تو بلینس آف ڈالر ڈوب جائیں گے تو لیگرانجے پوائنٹ پہ بھیج رہے ہیں جہاں وہ گول 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 گھومتا رہے گا دس سال تک بیس سال تک جب تک اس کا فیول ختم نہیں ہو جاتا فائنلی اور وہ ہم کو ڈیٹا بھیجتا رہے گا تو پیارے ساتھیوں حبل سپیس ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ یومینٹی کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جو ہمیں ہمارے یونیورس کے سیکریٹس کو انلوک کرنے میں مدد کر رہے ہیں سیکریٹس کو سٹڈی کرنے کا طریقہ ہے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز کو پڑھنا جب ہم الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز کو ایبزاپ کرتے ہیں ان کے میرر کے اوپر وہ آتا ہے جو ڈیٹا میں کنورٹ ہو کے پرثوی پہ آتا ہے اور ویجیان اس کو کمپیوٹروں میں ڈال کے ایمیجز کریٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیلفی لے لی اور وہ پکچر آ گیا یہاں پروسس تھوڑی الگ ہوتی ہے بیکوز یو کیپچر دیٹا ایلیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم ہماری آنکھیں تو وزیبالی دیکھ پاتی ہیں اس کے ایک طرف اور دوسری طرف پوری رینج ہے دنیا میں یعنی کی برہمانڈ میں یہ سیٹلائٹس وہ سب پکڑ کے سامنے لاتے ہیں سرال طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس برہمانڈ کی اتپتی بگ بینگ میں ہوئی دہ سٹارٹ آف اپریزنٹ یونیورس تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین یارز اگو این دہ بگ بینگ اگر آپ کو دیکھنے دیس ایچ اسٹی ہو گیا اور دوسرے ہو گئے یہ یہاں تک جا پائے ہیں پیچھے تک اتنی دور کی روشنی کو پکڑ پاتے ہیں یا الیکٹرو مگنٹک ریڈیشن کو پکڑ پاتے ہیں جے ڈبلیو ایس ٹی جیمس ویب کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ یہاں تک جا پائے گا اس کا مطلب اگر آپ بلین او ویئر میں تھرٹین پوائنٹ سیون دیا ہے کہی جگہ تھرٹین پوائنٹ ایٹ بھی دیا رہتا ہے اگر آپ تھرٹین پوائنٹ سیون یہ زیرو تو یہاں پہ ہمارے یونیورس کی اتپتی ہوئی بگ بینگ and everything came into existence تو اس کے بعد سے لگ بھگ 0.3 بلین ینے کی آپ یہ یہاں پہ مان لیجیے 1 بلین کا 0.3 ہو گیا so this is 0.3 بلین after the start of the universe اسے یہ پکڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ وہ سمائے تھا جب سب سے پہلی گیلیکسیز بن رہی تھی now that is a very tantalizing prospect کہ ہم یہاں پرتفی پر بیٹھ کے اتنے insignificant جیو جن کی کوئی اوقات نہیں ہیں practically انسان اگر سارے کل کے کل ختم ہو جائیں پرتفی کو فرق نہیں پڑے گا یونیورس تو چھوڑ دو ہم ہمارے اس فیزیکلی چھوٹے سے دماغ سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج سے 1300 کروڑ سال 1300 کروڑ سال پہلے کیا ہوا تھا which is a remarkable feat and humanity deserves all the praise for it my dear students ایک اور آپ کو بہت مزے کی بات بتا دوں آپ اور میں جس گیلیکسی میں بیٹے ہیں milky way galaxy یہ اس برہمان کی کچھ سب سے پراشین گیلیکسیز میں سے ایک ہے ایسا انمان ہے وجیان کا کہ یہ ساڑھے بارہ عرب سال پہلے یا one two five zero کروڑ پہلے ہماری milky way galaxy بنی تھی پیارے ساتھیوں اب ان کی location کی بات کر لیتے ہیں تو پرتوی سے کیول five seventy کلومیٹر کی low earth orbit میں Hubble Space Telescope گول 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 گھومے جا رہا ہے پرتوی سے ویگیانک اس کے میررز کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو فوکس کرتے ہیں وہ ڈیٹا کلیک کرتا ہے نیچے بھیجتا ہے انیلیسس ہوتی ہے 31 سال سے ہمارا پیارا دوست یہ کام کر رہا ہے چندرمہ یہاں پر لگ بک پونے چار لاکھ کلومیٹر پہ ہے لیکن ہم نے جے ڈیو ایس ٹی کے لیے جو پوائنٹ چوس کیا ہے وہ پانچ لیگرانجے پوائنٹس میں سے ایک ہے جو ہے جو ہے ل2 یہ پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ہے یعنی چندرمہ سے لگ بک پانچ گنا دور اور ل2 پر یہ اس طرح سے گول گول گھومتا رہے گا لیگرانج پوائنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پرتوی اور چندرمہ اور سوری کا جو کمبائنڈ گریوٹیشن ہے وہ میوچلی بیلنس ہو جاتا ہے تو آپ کسی اوبجیکٹ کو اگر یہاں پہنچا دو تو وہ وہیں گھومتا رہے گا اور لمبے سمیں تک ٹکا رہے گا اگر آپ فیول دے کے تھوڑا اس کو بیلنسنگ کرتے رہیں اس کے بعد وہ نکل جائے گا ڈیپ سپیس میں تو جے ڈیو ایس ٹی کو ہم نے ل2 پوائنٹ پر بھیجا ہے اور وہ وہاں پر گول 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 گھومتا رہے گا حالانکہ یہ exactly گول نہیں گھومتا ہے دوسرے بھی بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن کسی ٹیکنیکل کارنٹ کی وجہ سے L2 کو پریفر کیا گیا ہے اس کے دو فیسز ہوں گے ایک ہمیشہ سوری کی طرف رہے گا اور ایک ڈیپ سپیس میں رہے گا جو بلکل تھنڈا ہو جائے گا وہاں سے سارا ڈیٹا آنے والا ہے اور اسی وجہ سے اس کو کوئی کیمرہ نہیں دیا گیا ہے اگر اس پہ کیمرہ لگاتے تو جو سن فیسنگ ہوتا وہاں پہ تو فی برائٹنس اور کانٹراسٹ کے ایشیوز آ جاتے جو ڈیپ سپیس فیسنگ ہے وہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے تو وہ فوٹو کیا لیتا اس کے لئے فلیش چمکانا پڑتا فلیش چمکانا پڑتا تو جو اس کا بہت ہی سینسٹیو میرر ہے وہ خراب ہو جاتا تو اس وجہ سے اس پر کوئی کیمرہ لگے بھی نہیں ہے یہ صرف انفراریڈ کو پڑھے گا اور ساری بات ہم کو بتا دے گا سارے بھید کھول دے گا یہ ایک ویجیان کا پورا کا پورا جو پروجیکٹ ہے اس میں ٹیکنالوجی نے بہت بڑا رول پلے کیا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ تھریڈ میں ویجیان و پرودگی کی بیچ کا انتر کیا ہوتا ہے what is the basic difference between science and technology حبل is all about science but to make حبل you needed so much of technology not only that but to actually ensure کہ آپ اس کو یہاں تک لا پائے this is extreme technology دیکھئے دوستو حبل اتنا میں جیمز ویب کی بات کر رہا ہوں معافی چاہتا ہوں جیمز ویب کو یہاں تک لانا اپنے آپ میں ٹیکنالوجی کا miracle تھا کیوں miracle تھا کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹیلیسکوپ ہے کہ یہ جس space launcher میں craft کے اوپر launcher میں وہ topi کے اندر رکھ کے بھیجتے ہیں اس رو ڈی آئی ڈی آئی بھی وہی کرتا ہے اس topi میں یہ کھول کے آتا ہے تو اس کو پورا پیک کر کے اور پھر اس کو کھولنے کے پورے mission آپ سوچیے لاکھوں کلومیٹر دور انسان یہ سب کر رہا ہے کیا کمال ہے اسی لیے اتنا complex project ہونے کی وجہ سے جیمز ویب space telescope برسوں تک ڈیلے ہوتا رہا the reason this project was delayed beyond comprehension and went over cost beyond comprehension was the sheer complexity of the engineering project یہ ابھی تک کا مانہ افتا کا سب سے complex اپنے قسم کا space project ہے اور وہ تو سفل ہو گیا وہ تو پہنچ گیا وہاں تک تو کہنے کا مطلب یہ ہے that the combined will of humanity can achieve wonders تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ پوری طرح سے deploy ہو چکا ہے ایریان سے ہوا تھا اس کا deployment آپ جانتے ہیں اس رو بھی اس جگہ کو use کرتا ہے french گویانہ میں پیارے دوستوں اس طرح سے جیمز ویب کی پوری کی پوری orbit چل رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ L2 پہ پہنچ کے ایسے گھومے گا L2 orbit unstable ہوتی ہے جس میں سے بھٹکنے کا خطرہ بہت ہوتا جیسے یوہ وستہ میں اکثر یوہ بھٹک جاتے ہیں تو اس کو پکڑنے کے لیے جیسے ماں باپ چھڑی کا استعمال کرتے ہیں یا پیار کا استعمال کرتے ہیں ناسا والے hydrazine fuel کا استعمال کریں گے اور اس کو اس orbit میں maintain رکھیں گے ناسا نے اس کو دس سال کی life کے لیے fuel دیا ہے ناسا کا کہنا ہے کہ یہ پندرہ بیس پچھس سال بھی کام کر سکتا ہے اب ہوگا یہ جیسے جیسے اب یہ ڈیٹا پکڑ کے بھیجے گا ایسے ایسے بھیت کھلنے والے ہیں انشنٹ یونیورس کے جو انسان ادروائیس سوچ بھی نہیں سکتا تھا so that is why the world is so excited about جیمز ویب you should also be very excited about the power pack course بھارت کا سب سے پیارا اور انوکھا آئی ایس کی تیاری کا course UPSC power pack آپ کسی بھی بجٹ کو لے کے چل رہے ہو ہمارا course آپ کے بجٹ میں fit بیٹھے گا ہی بیٹھے گا ساتھ مہینے کا یہ course ہے منتلی سبسکرپشن بیسس پہ ہے آرام سے آج کے آج انرول کیجئے نیچے انرولمنٹ کی لنک ہے اور منتلی سبسکرپشن کو رینیو کراتے رہیے سیون ریکمینڈڈ ہے آئیے اور ہمارے ساتھ بڑھیا تیاری آج سے ہی شروع کر دیجئے تو جیمز ویب تو اب گیا لیکن اس کا جو ڈیڈی ہے حبل وہ تو آج سے 31 سال پہلے چلا گیا اور اسی سے اتنا کانفیڈنس آیا کہ ہمیں اور اربو ڈالر ڈالر کچھ کرنا چاہیے تو سپیس ٹیلیسکوپ ہم کیوں بھیجتے ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا گیلیلیو نے جب پہلی بار واسطہ میں یہ ڈھونڈا کہ یہ یونیورس ہیلیو سینٹرک ہے جیو سینٹرک نہیں اور چرچ نے جب اس کی پرطاڑنا شروع کی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ویجیان چھلانگے مارتے ہوئے بھاگے جا رہا ہے اور اتنا آگے نکل گیا ہے ویجیان کہ گیلیلیو آج ہوتے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آسو ہوتے بھائی ساہب لیکن درباق گیوش گیلیلیو آج ہے نہیں انہوں نے اٹلی میں بیٹھ کر اسٹرونومی نامک آدھونک ویجیان کو جنم دیا اور الگ الگ پرکار کے ٹیلیسکوپ پھر بننے شروع ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کے سیلیبس کے ہی آئی ایس کی اچھے زن کو پڑھئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم کو سٹڑی کرنا ضروری ہوتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد ہی الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم کا پورا ٹیکنیکل کانسپ سرال بھاشا میں بتاؤں گا جب ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کو انترکش میں بھیجا گیا اور ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی سپیس ٹیلیسکوپ ایک سپیڈزر بھی ہے جو اسی طرح سے انفراریڈ کی سٹڈی کے لیے بھیجا گیا تھا جیمز ویبر اس نے بھی اچھا کام کیا لیکن اب جیمز ویبر ان سب کو پیچھے چھوڑ دے گا کئی لوگوں نے سپیس ٹیلیسکوپ کی بہت آلوش نبی کی ہے کہ اتنا پیسہ کھرچ کر کے ہم کرتے ہیں اس سے تو اتنے پیسے میں پرثوی پر کتنا اور اچھا بنا سکتے ہیں تو دونوں ترک وی ترک ہیں کہ شوڑ وی ریالی گو انٹو سپیس ٹو لانچ سیٹلائٹ آئی مین ٹو اسٹیبلش اور ٹو سیٹ یا کروڑ ورش پہلے بنے ہمارے برہمانڈ کو سمجھ مطلب this is the bleeding edge of science there is nothing beyond it یہ final science ہے milky way کی age ہم ایسا مانتے ہیں ہماری milky way in fact کئی لوگ اس کو 12.5 سے 13.5 بولتے ہیں اور ہمارا سولر سسٹم تو بچہ ہی ہے کیول 460 کروڑ سالی ہوئے ہیں اور اس میں پرتوی 450 کروڑ سال اور آپ اور ہم تو 20 30 40 50 مجھے 26 سال ہوئے آپ میں سے 20 21 سال ہوئے تو اس پرکار سے 31 سالوں میں ہبل نے کیا کیا اچھیو کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے 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 اوبجیکٹ یونیورس سویرے آ رہی ہیں وہ بتاتا ہے کہ ہمارا یونیورس کتنا خوبصورت ہے پروائیڈ اب یہ اس کا ڈیپ فیلڈ جو فوٹوگراف ہبل نے لیا جب اندھیرے پورشن کے اوپر ٹکا کے رکھ دیا گیا تھا کہ تم اب کئی دنوں تک اسی کو فوکس کرو ہبل نے کئی دنوں تک اندھیرے شیطر کو فوکس کیا اور اس اندھیرے شیطر میں سے کیا نکلا یہ ایک ڈاٹ ایک ایک گیلکسی تھی تو وگیان پوری طرح سے چمت کرت ہویا کہ یہ بھرمان کتنا بڑا ہے انفائنائٹ ہے اور ہمارے ٹیلیسکوپ ہمیں کیا چیزیں بتا رہے ہیں جیمز ویب اس کے پرے جا کے اور بہت کچھ بتانے والا ہے اس لئے میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بولتا ہوں کہ وگیان کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے تو حبل کا نام کیوں تھا یہ حبل کا ڈیزائن میں ساری جانکار یہ آپ دے رہا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا پوس کر کے آرام سے پڑھئے گا اپنے آپ میں پورا سٹینڈ آلون سیشن آپ کے لئے میں نے بنا دیا ہے اب آتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم پہ دیکھئے دوستوں میں اس کو بہت سرال بھاشا میں سمجھاؤں گا ہر سٹوڈنٹ اس کو بہت آسانی سے فالو کر سکتا ہے الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اینی ایٹم ان دیس یونیورس وچ گیٹ سم ہیٹ سٹار وائبریٹنگ وانس اینی ایٹم سٹار وائبریٹنگ جنرریٹس رینج آف الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم دیس الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن وچ جنرریٹ سٹار سٹرائیولنگ تھرو دی یونیورس تو جب الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم جنرریٹ ہوتی ہے تو انیشیلی وہ انرجیٹک ہو سکتی ہے گاما رے جیسی اگر وہ بہت لمبے سمجھ تک چلی تو وہ ایکس رے میں تبدیل ہو جائے گی وہ تھکتی جاری ہے اور لمبی چلی گئی تو وہ وہ الٹرا وائلیڈ بن جائے گی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دیکھے گا انسانوں کی آنکھوں کو کچھ نہیں دیکھتا اس میں سے اور آگے چلی اور اور زیادہ فیلتی چلی گئی راستے میں ڈسٹ کے پارٹیکل ساتھ چلے گئے تو یہ ہمیں انسانوں کو دیکھتا ہے تو ہمیں سچائی کا چھوٹا سلائس ہی دیکھتا اور ہم خود کو گیا نہیں سمجھتے ہیں اور آگے چلی تو انفراریڈ بن جائے گی بڑے بڑے گیس کے بادل ہمارا سولر سسٹم بھی پہلے گیس کا بادل ہی تھا اس میں سے نکلا تو ریڈی اور فیل کے انفراریڈ ہو جتنی وییولینڈ بڑے گی اتنا یہ دس کے پارٹیکل کو گچھا دیکھ نکل جاتی ہیں آپ کو سرال بھاشا میں بتایا that is why science focuses on this ray اب یہ Hubble کا پورا range تھا یہ آپ یہاں دیکھیں گے پیارے ساتھیوں شما چاہتا ہوں یہاں آپ یہ دیکھیں گے ایک سیکنڈ دوستو اب ہی آ جاتے ہیں سلائیڈ کے اوپر یہ Hubble Space Telescope یہ ہے James Webb پورا کا پورا infrared اور پیرزر بھی پہلے جا چکا ہے اب تو وہ deactivate ہو گیا یہاں پر this is why James Webb is so I mean the scientific community is so excited about it اور کس پرکار سے وہ اس کو کار سے جیسے جیسے وہ travel کرتی ہے ویسے ویسے کمزور ہوتی ہے اگر exam میں کہیں پوچھیں تو infrared اتنا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چھی اس میں zones ہوتے ہیں یہ سب James Webb پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد مطلب اپنی light cover کرنے کے بعد وہ نیچے بھیجے گا l2 point پہ اس لیے بھیجا l1 یا l3 اس پہ نہیں کیونکہ یہاں سے data transfer بہت فاسٹ ہوتا ہے پیارے ساتھیوں infrared کو پڑھنے کے یہ تین کارن ہوتے ہیں exam میں پوچھ سکتے ہیں why infrared so there are three reasons why infrared infrared has longer wavelength so it can pass through clouds بہت دور کی جو galaxy ہیں ان کی electromagnetic radiation ہم اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ آپ ان کو پڑھو گے کیسے hence james web i hope آپ کو یہ چیز نے سمجھ میں آئی اور یہ ہمارے universe کا پورا جو analysis ہے تو ہم یہاں تک جانے کی سوچ رہے اور اسی لیے james web time machine کا بھی کام کرے گا پیارے ساتھیوں الگ الگ تصویر ہیں جب آپ visible light میں دیکھتے ہیں اور جب آپ infra میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے پورا picture ہی بدل جاتا ہے آپ نے سیم جگہ کیمرا لگایا وہا ہے ٹیلیسکوپ کا یہ ہے visible light میں لگون نیبولا اور سپیکٹرم کے جس شیطر میں آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں یہ ہے پوری کہانی تو میں امید کروں گا کہ آپ کو ان تصویروں میں بہت آنند آیا اور جیسے ہی آپ چینج کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے visible میں اور یہ آپ نے یہاں پر visible اور X-ray میں سپیکٹرم میں اور یہ آپ کا visible سیٹن ہے اور یہ ultra violet سیٹن ہے تو پیارے ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن میں آپ کو بہت سیکھنے کو ملا حبل کا ایک cold سائیڈ ہے اور ایک warm سائیڈ ہے جیمز ویب کا جو cold سائیڈ ہے وہ ایکچول سیگنلز کو اور جو ہیٹ ایبزورب کرنے والی سائیڈ ہے اور وہ ہاٹ سائیڈ ہے اس کو ایسا بیلنس کیا گیا ہے کہ اس طرف کی ہیٹ اس طرف نہیں آئے اور جیسا میں نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں انجینرینگ کا ایک 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 میریکل ہے تو cold اور ہاٹ سائیڈ کو مینج کرتے ہوئے L2 پوائنٹ پہ انفرا کو پکڑنے والا یہ ہوگا JWST کیسا لگا آپ کو سیشن ہمیں ضرور بتائیں آج کے سیشن سے آپ نے تین پیاری چیزیں کیا سیکھیں اور جیمز ویب ایک ٹائم مشین کی طرح پیچھے دیکھے گا وہ جو بھی اوبجیک دیکھے گا وہاں سے نکلی وی لائٹ ایک الگ سمائے پہ نکلی تھی تو جب یہ جیمز ویب آپ اور ہم بھی آنکھوں سے دیکھیں گے انترکش کو تو ہم الگ الگ ٹائم سناپ شوٹ دیکھتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جیمز ویب 1300 کروڑ سال پہلے دیکھنے والا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی اگلے دو تین چار پانس سال میں نئے نئے رہسیوت گھارٹنوں کے لئے تیار رہیے فیلحال تو آپ آکے ہمارا پاور پیک کورس آج کے آج جائن کر لیجئے اس سے بہتر کورس آئی اس کی تیاری کے لئے اتنا افورڈبل اتنا فلیکزیبل آپ کو نہیں مل سکتا میں پورے کونفیڈنس بھارت کے سبھی سٹوڈنٹس کو اس میں انوائٹ کرتا ہوں کل اگلے سیشن کے ساتھ فیر بھیٹ کریں گے کومنٹس میں ہمیں بتاتے چلیں اگلے سیشن آپ مجھ سے کیا پڑھنا چاہیں گے نمشکار جائے ہند